موسیقی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم گھر میں کیسے خود کی کلے سلائم بنا سکتے ہیں کلے جو کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے یوز ہوتی ہے جیلی کی طرح ہوتی ہے جس سے بچے کھیلتے ہیں جس کو مولڈ کر کے آپ کسی بھی شکل میں ڈال سکتے ہیں اور وہ جو کلے جیلی ہے ہم گھر میں کیسے تیار کر سکتے ہیں اور کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو چلے ہم آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں تو یہ ہم نے کلے جو بنانے کا سمان ہے یہ ہم نے دراز.کام سے خرید ہے دراز.کے سے دراز.کے کا جو کلے بنانے کا جو سمان ہے اس کا جو لنک ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ڈسکرپشن میں جا کے اس لنک کے ذریعے بھی اس کلے کو حاصل کر سکتے ہیں ویسے بھی اگر آپ دراز.کے میں جائیں گے ادھر جا کے کلے سلائم لکھیں گے تو آپ کو یہ جو سارا سمان ہے آپ کو مل جائے گا تو چلے ہم نے ان باکسنگ کر لی ہے باکس سے یہ بھی چیزیں نکال لی ہیں تو ہم آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہ کلائم سلے کلے سلائم کلے کیسے ہم گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک چھوٹا بول لے لینا ہے اور اس کے اندر ہی آپ کو ایک سپون بھی مل جائے گا اس کو مکس کرنے کے لیے اور یہ ساتھ میں چھوٹے بولز بھی مل جائیں گے آپ کو کلے کے اندر آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو آپ کو چیزیں جو نظر آ رہی ہیں یہ سب یہ پورا سیٹ ہے آپ کو جو کلے سلائم بنانے کے لیے آپ کو اس باکس کے اندر آپ کو ملے گا یہ گلو ہے گلو آپ کو جو سلائم گلو ہے یہ ریڈ کلر کا ہے اس پہ ریڈ کلر کا گلو آتا ہے اگر آپ دوسرے کلر کا گلو بھی لینا چاہے ہیں وہ بھی کسی بھی دکان سے جو بک سینٹر وغیرہ آپ اس جگہ سے جا کے یہ گلو کسی بھی کلر میں حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ ایک کیمیکل ہے ایکٹیویٹر اس کو بولتے ہیں جو کہ کلے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ نے جو بول ہے بول کے اندر گلو ڈال لینا ہے اپنے حساب سے جتنا بھی آپ کو گلو چاہیے آپ نے جتنی کلے آپ بنانا چاہتے ہیں تھوڑی بنانا چاہتے ہیں زیادہ بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے یہ جو کرسٹل گلو ہے آپ نے بول کے اندر اپنے حساب سے جتنا آپ کو چاہیے آپ نے ڈال لینا ہے گلو پھر ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں یہ جو دوسری چیزیں ہیں جو دوسری چیزیں ہیں اس میں ڈالنے کے لیے آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں بولز ہیں اس میں یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ اس کو آپ ڈالیں گے اس میں تو یہ شائننگ آئے گی بہت زیادہ آپ کی جو کلے ہے آپ دیکھیں گے اگر آپ سادی کلے بنانا چاہے وہ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ شائننگ والی کلے بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس میں ڈال لیں تو یہ آپ کی جو کلے ہے وہ چمکنے لگے گی تو آپ نے اس کو پہلے سپون کے ساتھ اس کے اندر آپ کو سپون ملے گا یا کوئی بھی سپون لے کے آپ نے اس کو اچھی طرح حلا کے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ جو آپ آپ نے شائننگ کے لیے اس میں یہ جو ڈال ہے آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس میں آپ نے یہ ایکٹیویٹر جو کیمیکل ہے یہ ڈال لیں اور یاد رکھیں کہ یہ جو ایکٹیویٹر کیمیکل ہے یہ آپ نے صرف ایک سپون ڈال لیں یا ایک سپون یا آدھا سپون ڈالنے ہیں اس سے زیادہ یہ ایکٹیویٹر جو کیمیکل ہے آپ نے نہیں ڈالنے ہیں اگر آپ اس سے زیادہ ڈالیں گے تو آپ کی جو کلی ہے وہ بہت زیادہ نرم ہو جائیں گی آپ اس کے ساتھ نہیں کھیل سکتے ہیں اور وہ کبھی بھی ہارڈ نہیں ہوگی اس لئے آپ نے جو ایکٹیویٹر کیمیکل ہے نا آپ نے اس میں اس کو بہت ہی کم مقدار میں ڈالنے ہیں اور یہ جو بولز ہیں وہ بھی آپ نے اپنے ہی سافتے جتنے آپ کو بولز چاہیے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح بات میں ڈالنے کے بعد مکس کرتے جائیں کرتے جائیں اس وقت کا اس وقت تک اس کو مکس کریں جب تک یہ ہارڈ نہ ہو جائے اور آپ دیکھیں گے یہ بہت جلدی ہارڈ ہو جائے گا یہ جو گلو ہے گلو کے اندر اگر آپ کیمیکل ڈالنے گے ایکٹیویٹر تو یہ بہت ہی جلدی یہ ہارڈ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً یہ جو کلے ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہ آہستہ آہستہ بھی ہارڈ ہو رہی ہے آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے جب تک یہ بلکل آپ سمجھیں یہ ہر چیز آپس میں مکس نہیں ہو گئی آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا آپ نے بلکل اس کو ہلاتے جانا ہے اور ہلا ہلا کہ اس کو آپ نے ہارڈ کر لینا ہے جب یہ ہارڈ ہو جائے گی آپ کو ہاتھ ہاتھوں کے ساتھ بول کے اندر سے اس کو ایسے نکال لینا ہے اور نکالنے کے بعد دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کو تھوڑا مس لیں گے تو یہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے یہ ہارڈ ہو جائے گی اور ہارڈ ہونے کے بعد اس کی جو شیپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہونے کے بعد اس کی شیپ بان چکی ہے یہ دیکھیں کتنی یہ نرم ہو چکی ہے اور کتنی پیاری لگ رہی ہے اب یہ تقریباً تقریباً کھیلنے کے لئے ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو ہارڈ چاہیے یا پھر نرم چاہیے آپ اپنے حساب سے اس کو ہارڈ بھی کار سکتے ہیں نرم بھی کار سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ایکٹیویٹر ہے اگر آپ ایکٹیویٹر زیادہ ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ نرم ہو جائے گی اور اگر آپ ایکٹیویٹر تھوڑا زیادہ ڈالیں گے تو یہ نرم ہو جائے گے اور اگر ایکٹیویٹر کم ڈالیں گے تو یہ آپ کو جو کلے ہے وہ جو آپ کی کلے ہے وہ ہارڈ بہت زیادہ ہارڈ رہے گی تو وہ آپ اپنے حساب سے جیسے آپ کو چاہیے آپ کو نرم کلے چاہیے آپ کو ہارڈ چاہیے آپ بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی پیری لگ رہی ہے اور اس میں ہم نے گلو ڈال ہے ریڈ کلر کا اس لیے یہ ریڈ کلر کے نظر آ رہی ہے اگر ہمارے پاس دوسرے کلر ہوں جیسے ییلو ہے گرین ہے اگر ہم وہ بھی ڈالیں گے تو یہ رینبو کی طرح یا پھر جو سا بھی کلر ہوگا گلو کا ایسی آپ کو نظر آئے گی ایسی ہی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اس وقت کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو کلے سلائم بنانے کا طریقہ آ گیا ہوگا لیکن اگر ابھی بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اور بھی ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں گوھ اور انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل والے آئیکن پر بھی پریس کریں جو اگلی آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو پہنچ جائے گا موسیقی